اینڈیا نیشنل لوگ دل بے چلی آ رہی رار آ سترہ تاریخ کو دونوں گھٹوں کے شکت پردشن کے بعد ختم ہوئی ہے یا شروع یہ بڑا سوال ہے کیونکہ آج دن بر جو حل چل رہی ہو جس طرح کے بیان سامنے آئے ہیں اور ایسے میں اجا چوٹالا نے ابھے چوٹالا اور ابھے چوٹالا نے اجا چوٹالا پر سوردس طریقے سے نشانہ سادھا اب دو گھٹوں میں سابطور پر چودری دیویلال کی وراثت بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہیں اب آنے والے دنوں میں ہریانہ کی راجنیتی اور گرم ہوگی اور انڈیا نیشنل لوگ دل کے کارک کرتا ودھائکوں کے استطیق بھی جاننے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ ہریانہ کی راجنیتی میں انڈیا نیشنل لوگ دل میں آج سترہ تاریخ کو جو کچھ ہوا اس سے اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ لڑائی شروع ہوئی ہے یا خط تو آج بڑی چرچہ آج اسی مدد پر کہ انڈیا نیشنل لوگ دل میں لڑائی خط ہوئی ہے یا شروع ہمارے خاص مہمان ہمارے ساتھ چرچہ میں بنے ہوئے ہیں جیشنکر گپتا جی ورش پترکار ہمارے ساتھ اس چرچہ میں حصہ لے رہے ہیں آپ کا سواگت ہے جیشنکر جی اور بھارتی انتہ پارٹی کی طرف سے سودیش کٹاریا ہمارے ساتھ اس چرچہ میں حصہ لے رہے ہیں وہیں انڈیا نیشنل لوگ دل کے پروقتہ سندیب گویج جی ہمارے ساتھ اس چرچہ میں ہیں وہیں جننایک سیوہ دل کی طرف سے مندیب وشنوئی اور کانگریس کی طرف سے کانگریس سچے بلوان سنگھ شیرہ ہمارے ساتھ اس چرچہ میں حصہ لے رہے ہیں آپ سب ہی خاص مہمانوں کا بہت سواگت ہے اس چرچہ میں لیکن آج سمجھ لیتے ہیں کہ آج دن بر ہوا کیا دراصل دو پھارڈ ہو گئی ہے اب انڈیا نیشنل لوگ دل عجی چوٹالا نے ابھی چوٹالا سے اپنی راہیں الگ کرنے کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے جیند میں کارکرتہ سمجھ لن میں منچ سے نو دسمبر کو نئی پاتھی بنانے کا اعلان کیا ساتھ ہی انڈیا نیشنل لوگ دل کا چشمہ اور جھنڈا ابھی چوٹالا کو دینے کا اعلان بھی عجی چوٹالا نے من سے کر دیا گوہنا ریلی میں چھڑی انہوں کی جنگ کا انتھ جیند میں ہو گیا جیند میں آئیوجت کارکرتہ سمجھ لن میں عجی چوٹالا نے اپنے بیٹوں کے ساتھ الگ رہا بنانے کا اعلان کیا عجی چوٹالا نے من سے الگ پارٹی بنانے کا اعلان ہی نہیں کیا بلکہ بڑے بھائی کا فرض دکھاتے ہوئے انہوں کا چشمہ اور جھنڈا ابھی چوٹالا کو دینے کی بات کی عجی چوٹالا نے کہا کہ جیند میں جو کارکرتہ پہنچے ہیں ان کے لیے یہ بات صاف ہو گئی کہ انہوں نے انہوں نے انہوں چھوڑ دی عجی چوٹالا بیس نومبر کو جیل جائیں گے تو سب کے اسیفے لے کر جائیں گے 9 دسمبر کو جیند میں ایک بڑی ریلی کا اعلان کیا ہے جس میں پارٹی کا نیا جھنڈا اور نیا ڈنڈاز دینے کی بات کی ملائے تو کار یہ کرتا تھے مجھے یاد ہے اس گراؤنڈ کو انیکوں بار آپ لوگوں نے اسی طریقے سے ٹھوک ٹھوک کر کے بڑھنے کا کام کیا ہے سمجھ تریانہ سمیلن نام کی یہ سنگھر شتری یا تو اس دن اس طرح سڑکوں پر چھتوں پر چاروں طرف لوگ تھے یا آج آج آئے مزرگوٹ نوجوان دوستو کاری ایکارنی نے تو اور سبھی پتہ دیکاریوں نے آج ویدی وطروپ سے فارم بھر کے اور اپنے اسیفے سوپ دینے کا کام کیا اور وہاں پر یہ مجھے اتھورائز کیا کہ جو نرنے آپ کریں گے وہ سرو ماننے ہوگا میں بیس تاریخ کو واپس جاؤں گا یہ سارے اسیفے لے کر کے جاؤں گا چوڑنے کا کام کریں یہ انڈیا نیشنل لوگزل چھوڑنے کا کام ساموئی طور پر آپ لوگوں نے جو کیا ہے یہ بھی چوڑنی امبر کا چوٹالا جی کو بتانے کا کام کروں گا اور کل اخوار مجھے پڑھنے کو تو ان کو ملی جائے گا چوڑنی دیولال جی کے سنگرش کے سچے ساتھی کاریکرتان کو سمبودیت کرتے ہوئے جی چوٹالا کئی بار بھاوق بھی ہوئے انہوں نے انہوں کو بھڑا کرنے اور اپی چوٹالا کو ستہ تک پہنچانے کے اپنے سنگرش کی کہانی کو بیان کی انہوں نے کہا کہ میں نے پورے پردیش کی یادرہ خود کو سی ایم بنانے کے لیے نہیں کی بلکہ اپی چوٹالا کو ستہ تک پہنچانے کے لیے کی دس سال کی جیل کی سزا میں سی ایم بننے کے لیے نہیں کارٹ رہا اجر چوٹالا نے ابے چوٹالا ان کے قریبے نیتاؤں پر بھی جمپتا نشانہ ساتھ کہا کہ چنٹیگر میں پارٹی کا ناش کرنے والے لوگ ہیں یہ لوگ میڈیا کے سامنے صرف فوٹو کچھوانے آتے اجر چوٹالا نے انہوں سے رہا الگ کرنے کا اعلان تو کر دیا ساتھی اپنی طاقت کا پردرشن بھی کیا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نو دسمبر کو جین میں ہونے والی اجر چوٹالا کی ریلی جہاں وہ نیا جھنڈا اور نیا ڈنڈے کے ساتھ پردیش میں ایک بار ایک نیا اور دل کی ریل رکھیں گے اس کا اثر پھریانہ کی راجنیتی پر کیا ہوتا مہنش کمار توٹل نیوز جین تو چرچہ کی شروعات کرتے ہیں مندیب سب سے پہلے آپ کے پاس آؤں لڑائی ختم ہوئی ہے شروع شاکردی لڑائی یا شروع ہونے کا سوال نہیں ہے ٹھیک ہے لڑائی یہ کاریک کرتاؤں کے مانسممان کی ہے پردیش کی جنتہ کے مانسممان کی لڑائی ہے ڈاکٹر اجے سنگ چوٹالا جی نے آج کہا کہ میں تو بیش کو چلا جاؤں گا لیکن دشنت آپ کو سوپ کر کے جا رہا ہوں اور پارٹی جو ہے وہ میں اپنے بھائی کو اپنے چھوٹے بھائی کو یہ پارٹی اور یہ نشان یہ پارٹی کا نام میں گفت دے کر کے جا رہا ہوں آپ دیکھئے جو لوگتنتر اور جنتنتر میں جو راجنیتک واریس کا فیصلہ جو کرتی ہے وہ کسی کانونی پرکریہ کے تحت نہیں ہوتا بلکہ جنتہ کرتی ہے جنتہ کرتی ہے جنتہ تائے کرتی ہے کہ کون کس کا اترادھیکاری ہے کون جنتہ کا ہی تیشی ہے میں آپ کو بتا دوں کی دوہزار پانچ میں جس پرڈار سے انڈیا نیسنل لوگتل کی حالت چناؤں میں بہت پتلی ہوئی تھی اس کے بعد سے ڈاکٹر اے جے سنگھ چوٹالا لگاتا نیرنتر جنتہ کے بیچ میں رہے ساڑھے چھہسو کلومیٹر کی یاکرہ انہوں نے کی اس کے بعد سے دوہزار پارٹی نو سے بتیس پر ہوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے مندیپ مندیپ سوال مندیپ سوال تو یہ ہے مندیپ لیکن مندیپ سوال یہ ہے کہ اگر پارٹی پہ آپ کی اتنی ہی پکڑ تھی آپ کے ساتھ اتنی ہی کارے کرتا تھے کارے کارلی آپ کے ساتھ تھی تو نئی پارٹی کیوں بنا انڈیا نیشنل لوگتل پہ دعویٰ کیوں نہیں کیا اس کا جواب ہی ڈاکٹر آزی سنگھ چوٹالا لگاتا بڑے اچھے طریقے سے دی دیا ہے کہ ہمارے پاس ایک راستہ ہے کانونی لڑائی لڑنے کا لیکن کسی بھی راجنیتک بیاکتیتو چوڑری دیویلال ایک راجنیتک بیاکتیتو کے دھنی تھے وہ ایک ویچاردھارا کا نام ہے ان کی ویچاردھارا کو کانون کے بیچ میں لے جا کر کے کانونی ارچنوں میں لے جا کر کے ہم ان کا مان سمان کم نہیں کرنا چاہتے ہم نے جنتہ کے بیچ میں جانے کا راستہ چونہ ہے اور جنتہ جنہ ایک چوڑری دیویلال کی ویراست کا فیصلہ کرے گی کون اصلی وارش ہے لیکن یہ کیوں نہ سمجھا جائے کہ آپ نے بیچ کا راستہ اس لئے نکال لیا کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کے پاس اتنے سمرتھن میں کاریکارلی کے سزدس نہیں ہے ویدھائک نہیں ہے کاریکرتہ نہیں ہے اس لئے آپ نے نئے منچ سے اپنی نئی راجنیتک لڑائی شروعات کر دی دیکھئے جہاں تک ویدھائکوں کی بات ہے ویدھائک تو نیتا پرتیپکش نے اس طرح سے بچائے جیسے کسی مونسپل کمیٹی کے چیئرمین کو اپنے بد یا مکہ منتری کو اپنی سرکار بچانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے ان ویدھائکوں کو بلکل دبا کر کے پریشر میں دباؤ میں رکھا گیا اس وجہ سے وہ ویدھائک آز نہیں تو کل آپ کو 9 دسمبر کو ہمارے ساتھ نظر آ سکتے ہیں کیونکہ جب وہ چیتر اسٹی پرتیشہ ڈاکٹر ازی سنگھ چوٹالا جی کے ساتھ کھڑا تھا انہوں نے اپنے ہستاکشر کر کے ڈاکٹر ازی سنگھ چوٹالا جی کو یہ ادھیکار دیا کہ آپ جو چاہے فیصلہ کریں ہم آپ کے فیصلے پر فول چڑھانے کا کام کریں گے ٹھیک ہے ماندیپ ایک سوال ماندیپ ایک سوال ماندیپ آپ کے ساتھ آج جب منج پر کتنے ویدھائک تھے کون کون سے ویدھائک تھے ذرا نام گنوا دیجے دیکھئے ویدھائک انوب جی دھانت تھے رازدید جی فوگاٹ تھے جی میڈم نینہ چوٹالا جی وہ سب میڈیا کے ساتھیوں کو پتا بھی ہیں ٹھیک ہے چندگر میں پریس کونفرنس کے ساتھ بٹھائے گئے وہ بلکل دباؤ میں تھے ٹھیک ہے آپ سندیپ گوید جی میں آپ کے پاس آتا ہوں تین ویدھائک منج پر تھے آپ نے پریس نوٹ نکالا تھا اکباروں میں اشتیار دیئے تھے اس کے باوجود تین ویدھائک جیند کی ریلی میں پہنچے نشکاسند کریں گے آپ جی سندیپ جی اس کے مطابق کاروائی راستے ادھیکس ہی لیں گے اور ضرور لیں گے مطلعہ اب ان کو بھی نشکاسند مان لیا جائے دیر سویر آپ انہیں نشکاسند کریں گے دیکھیں ساکر جی ہم اس منز پہ آج یا نہیں کر سکتے اسو کروڑا جی نے بھی آج ایک پریس کونفرنس میں کہا تھا کہ ہم جیند کے اوپر ستھیتی پر نظر رکھے ہوئے ہیں لیکن نظر جو کہہ سے وہاں سے نہیں کبھی آئے گی سپسٹ ہوں گی اس کے بعد اگلی کاروائی ہوئے گی ٹھیک ہے آپ کی نظر میں وہ تین ویدھائک نہیں آئے منج پہ آپ نے نظر تو بہت اچھی رکھی لیکن تین ویدھائک جب منج پہ تھے تو نشکاسند تو شام تک ہو جانا چاہیئے تھا یعنی آپ کو ڈر ساکر جی نشکاسند کے بارے میں جو بھی فیصلہ ہوگا راستر ادیکس کی دوارہ لیا جائے گا ٹھیک ہے سندیب جی دراصل آپ کو ڈر ہے کہ نیتا پرتیپکش کی کورسی نہ چھن جائے اسے آپ نشکاسند نہیں کریں گے ساکر جی ڈر ہمیں نہیں ہے کیونکہ راستر ادیکس جی یعنی نشکاسند کے بعد اگر نیتا پرتیپکش کی کورسی جاتی ہے بچھوٹالا کے پاس سے تو وہ اس قربانی کو دینے کے لیے بھی تیار ہے دیکھئے ساکر جی ہم کورسی کے کبھی بھوکے نہیں رہے ہیں نہ نیتا پرتیپکش کی کورسی کے بھوکے ہیں نہ ہم سی ایم کی کورسی کے بھوکے ہیں سی ایم کی کورسی کے بھوک مچانے وارے لوگوں نے کافی چلا چلا کر ماحول کافی خراب کیا لوگدل پارٹی کے اندر اور وہ وہی لوگ ہیں جو منج پہ آج وہ لوگ کھڑے تھے جو ایک سمیہ یہ کہتے رہے کہ چودری اوم پرکاس چوٹالا جی کا یک ختم ہو گیا اور وہ یوہ انسان دوکٹر اجی سنگ چوٹالا کے ساتھ کھڑے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایسے ہی لوگ تھے جنڈین نیشنل لوگدل کے اگر پھاڑ کرنے کی کوشش کی پنتو انڈین نیشنل لوگدل کے لگ بر پندرہ ویدائکوں نے اور سینکڑوں کاریا کرتا ہوں اور سبھی نیپی چانگو پر شنگ پتا دی کاریوں نے اپنی پوستی تھی آج میٹنگ و درسا کر ان لوگوں کے اوپر ایک پرکار سے کلیر ستیفی کر دی ہے اور لوگوں کے اندر بھی ایک میسیج گیا ہے کہ ایڈین نیشنل لوگدل نیتا پردیپکس کی اگوائی میں ہریانہ کے اہیتوں کی لڑائی ویدان کاری لڑتے ہیں سنگی پی دوبارہ آؤں آپ کے پاس بلوان سنگھ شیرا صاحب آپ کچھ کہنا شاہ رہے ہیں کیا ایستیتی آپ کو لگ رہی ہے کیونکہ بھوپین سنگھ اڈا نے تو کہا ہے کہ یہ سوارت کی لڑائی ہے پارٹی کے بھیتر کسی مددے پر جنہت کی لڑائی نہیں ہے بلکل ستائی ہے یہ لیکن انہیں اپنا پد اپنا بھی دائک اپنا بھی پکس کا بھی پد گھوم کر دیے اچھا آپ لوگوں کو تو اب انتظار ہوگا کہ کب آپ کو وہ پد ملے آکیب ان کے لڑائی شروع ہوئی ہے آکیب ان کے لڑائی شروع ہوئی ہے جی اور آنے آنے والا سمیں یہ دوسرد بیجے پی کے ساتھ جائے گا اور یہ ماہ واتی شین کا سندھ ہوتا چھوٹے گا ماہ واتی شین کا سندھ ہوتا چھوٹے گا آپ کو پارٹی ختم ہو چکے اس کے بارے مت پچھے آپ بیجے پی کے بارے نہیں ہوں گے آپ بیجے پی کے بارے پچھے آپ لوگ تو پہلے بھی کہتے رہے تھے اور آپ اہتر پردیش میں کیا ہوا آپ کی بات کریں گے آپ ایک نکارہ رازنیتی کو کی سوچ رکھتے ہیں آپ نہیں چاہتے کہ غریب دلیت وغرک کے لوگوں کا ایک اُسھی سممان ملے رازنیتی میں بھاگیداری ملے چلیے سندھ بلوان جی بیجے پی سے پوچھ لیتا ہوں بلوان جی آپ کے پاس آؤں گا سدیش جی بیجے پی کو فائدہ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے یا اب آپ کو نقصان بھی لگ رہا ہے کیونکہ نیتا پرتیپکش کا تمگا اب ہو سکتا ہے کہ کانگریس اپنے پالی میں لانے کی بھرپور کوشش کرے دیکھیں دیکھیں ساکر جی میں آپ کو بتا دوں ہریانا پردیش میں رہی پورے بھارت ورس میں بھارت کی جنتہ پارتی چتہ کی مضبوط طریقے سے کھڑی ہے سدیش جی کوئی لیڑا دینا نہیں ہے سدیش جی ان کی ستتہ کی لڑائی ہے جس پرکار سے ساکر جی جس پرکار سے نینہ سوٹالہ نے کہا ان کی سگی بھابی اور ودایق ہے کہ ان کا کام تو گنڈا گردی کرنا ہے پردیش میں لوٹنا بھی اور کوٹنا بھی ایک بات تو بلکل صاف ہو گئی ان کے کاریکال میں راج نہیں ہوتا تھا ان کے کاریکال میں گنڈا گردی ہوتی تھی لوٹنگے بھی اور کوٹنگے کی راجیتی ہوتی بھی بھاری اڈا پردیش کی جنط اچھی طریقے سے جانتو گئے سدیش جی میں بھارتی جنط پارٹی کے اگر بات کروں تو میں آپ کو وشواس کے ساتھ بڑے مضبوطی سے یہاں کہہ سکتا ہوں 2019 میں اتر بھی آپ کی بار ستر بار ہماری ایساس سدیش جی میں آتا ہوں سدیش جی آپ کے بیان سے بلوان جی بلوان جی ایک برٹ بلوان جی جب آپ کے آپ کی باریات اب ہوئی ہے بلوان جی اپنے پریوار کو سمبھالے بلوان جی ارے سدیش جی ٹھیک ہے سدیش جی سدیش جی ایک بات اور صاف ہو گئے اس سے کہ آپ اب چوٹالہ کے پرتی گرم ہیں اور دشن چوٹالہ کے لیے نرم ہیں کیا سمجھا جائے آنے والی راجمیتی ہریادہ میں دوشن چوٹالہ اس کے قریب جائیں گے دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی نہیں بچار دارا ہے یہ بچار دارا ہے یہ بچار دارا ہے بجار دارا ہے ٹھیک ہے کراڑ چوڑری آسوکھ سنگھ تور سونیا گاندی اور راہو بیوی ہاتھ اوپر تکرے کہ ان کی نیتی اور نیت یہ چھوکتے گونے کے مالے بلوان جی سمجھ بلوان جی سدیر جی اب میں سیدھا رکھ کروں گا جیشنگر جی بلوان جی ابھی میں آتا ہوں آپ کے پاس جیشنگر جی کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ وہی پارٹی ہے چودری دیویلال کی ویراثت کی جس میں جنگ چڑھ لئی ہے ایک وقت تھا چودری دیویلال کو پردھان منتری پت کے لیے انہیں نیتا چن لیا گیا تھا لیکن انہوں نے وہ پت چھوڑ کر وی پی سنگھ کو دے دیا کیا پت کا تیاق کرنے والے چودری دیویلال کی ویراثت جن کو جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ چودری دیویلال کی ویراثت کے حق دار ہیں یہ استثیتی آپ کو نظر آ رہی ہے نہیں دیکھئے جو راجی پی پریوار بات کا جو چلن بڑھا تھا جے تو اس کی اگلی کڑی کے روپ میں ہم دیکھ رہے ہیں آج جو چوٹالا پریوار کا جھگڑا ہے کنوے کی کلا سامنے آ رہی ہے اور یہ لگ بھگ ہر راجی میں جو چھتری دل تھے جو چھتری نتیر تر تھے وہ چھتری دلوں کے نیتہ تھے جو پریوار کی راجنیتی کر رہے تھے ان کے پریواروں میں جگہ جگہ جھگڑے لگ رہے ہیں چھیک ہے جیسے تمیلناڈو میں دیکھ لیجے کرونا نیتی پریوار میں جھگڑا ہو گیا بیہار میں لالو جی کے پریوار ان کے دونوں بیٹے ہاپس میں ایک طرح سے کر رہے ہیں اور وہ اسی طرح سے اور دیویلال جی کے پریوار میں تو بہت پہلے سے ہی جب چھوڑی دیویلال جی تھے تب بھی جو ان کے بڑے بیٹے تھے پرتاب سنگھ اور رنجیت سنگھ ان کی لائن الگ ہوتی تھی اور چھتری دلائن جی الگ اپنی لائن چلاتے تھے لیکن چھوڑی دیویلال جی کا لگتار چھوڑی دلائن جی کے ہوا ہے یہ بیبھاجن ہو رہا جھگڑے ہو رہے ہیں اپس میں تو اس سے جاہر سی بات ہے چاہے وہ بھاجپا میں جاتے ہیں یا کبھی کبھی چرچہ ہوتی کام آدمی پارٹی کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں دوسیان طور دیو بیجے اور ان کے پیدا جی کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا لاب جو ہے ہریانہ کی راجنیتی میں جاہر سی بات ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کو ہی ہوگا کیونکہ یہ جو چھتیر دل ایک تیسری طاقت کے طور پر جو اُبھر رہی تھی اور جو بھاجن سماج پارٹی کے ساتھ جو تالمیل کے ساتھ ایک نیا بن رہا تھا ماحول بن رہا تھا وہ ماحول درک جائے گا اس میں کہیں کمجوری آ جائے گی اور جاہر سی بات ہے جب دونوں الگ الگ ہو جائیں تھے ہو سکتا ہے کوئی کٹ بیجے پی میں جائے کوئی کانگریس کے قریب جائے اب پتہ نہیں ان لوگوں کی بھاویسک راجنیتی کیا ہوگی لیکن جو ایک تیسری طاقت کے روپ میں امرج کرنے والی بات تھی وہ تو دعویٰ کمجور ہو جائے گا اجے چوٹالا نے آج کہا بھی ہے کہ نوتارک کو بڑی ریلی کریں گے اور نئے جھنڈے نئے جھنڈے کا ذکر یعنی نئی پارٹی کا انہوں نے کہا ہے کہ ہم نام بھی اسی دن شاید گھوشد کریں گے اور نوت دسمبر کو بڑی ریلی بلائی گئی ہے کیا لگ رہا ہے کہ ہریانہ کی راجنیتی میں جو انڈین نیشنل لوگدل کی استثیتی تھی نیتا پرتیپکش کا تمغا بھی ان کے پاس تھا اب اس کو لے کر بھی سنشے بن گیا ہے کہ کتنے ویدھائیک ان کے ساتھ آتے ہیں بچھوٹالا کے ساتھ کتنے اجے کے ساتھ جاتے ہیں اور پھر کتنے ویدھائیک ہیں جس طرح سے آپ نے جکل کیا بی جے پی یا کانگریس کی طرف بھاگتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنی بنی بنائی زمین کو خود ہی اپنے پیروں کے نیچے سے نکال دیا جب پریوارباد کی راجنیت چلتی ہے تو جاہر سی بات ہے کہ ایک ہی پریوارباد میں جب کئی بھائی ہوتے ہیں کئی بیٹے بھتیجے ہوتے ہیں تو ان کے اندر پریواری محتوکانچھائیں بڑھتی جاتی ہیں اترپ جیس میں دیکھئے اترپ جیس میں چاہے کانگریس کو مل جائے چاہے ان کے پاس رہ جائے کوئی بہت معنی نہیں رکھتا ہے کیونکہ کچھ دنوں بعد چناؤ ہی ہو جائے گا لوگ سبھا چناؤ کے ساتھ ہی ہو جائے یا کچھ دن بعد بیران سبھا کا چناؤ بھی ہو جائے گا تو وہ معنی نہیں رکھتا لیکن جو دیویلاج جی کی راجنیتی جو کھڑی ہوئی تھی لوگدل کی جو راجنیتی کھڑی ہوئی تھی جو اسٹی کے دسک میں ساماجیک جو نیائے یاترہ لے کر کے آئے تھے وہ اور اس کو لے کر کے ایک آندولان سا کھڑا کیا تھا چوزی دیویلال نے وہ آندولان بہت کمجور ہوا ہے پریوارباد کی راجنیتی میں اب صرف وہ ایک خاص لوگوں کی پارٹی بن کے رہا گئی ہے پریوار کی پارٹی بن کے رہا گئی ہے اس میں جو صرف روال ہو رہی ہے تو میں بار بار کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا لاغ کہیں نے کہیں سے کانگریس اور بھارتی جنتہ پارٹی کو ہی ملے گا کیونکہ جس طرح سے جشنگر جی لگاتار کانگریس اپنا ایک سٹینڈ بنا کے چل رہی تھی انہوں نے اس پورے لڑائی میں کہتا ہے کہ ان کو اس کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوگا وہ مضبوط ہیں لیکن بی جے پی کی تمام نیتاؤں کے بیان اس طرح کے آ رہے تھے وہ ایک طرح سے نیمانترن دے رہے تھے دوشن دکھوئے چھوٹالا کو کہ وہ پارٹی میں آ سکتے ہیں کیا سمجھا جائے جو جات پولٹک سے ہریانہ کی اس کو سادھنے کی بھی کوشش کی گئی بی جی پی کی طرف سے اور شاید اس کو لے کر تھوڑا سا مہت تھا نہیں ساکر دیکھیں ہریانہ میں جس طرح سے جات آندولن ہوا ارکشن کے لیے ہوا جو جاتوں کا آندولن ہوا اس کو جس طرح سے ان لوگوں نے کچھلا آئے ان کے ساتھ جو بیسوات گھات کیا تو وہ چاہے دوشن تو ان کے ساتھ جائیں یا نہ جائیں مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ فائدہ جاتوں کا جھکاؤ جات کسانوں کا جھکاؤ بھاجپا کے ساتھ ہوگا اس کا مجھے لگتا نہیں ہے کیونکہ جاتوں کا جو گھاؤ ہے نا اس گھاؤ ابھی بھرا نہیں ہے یہ کہنا پڑے گا اور اب اس میں کیا راج نیتی ہے دیکھیں ہم کو نہیں لگتا ہو سکتا کئی جب ہوگا ریلی میں تو اسی میں فیصلہ ہو جائے گا پھر لگے گا کہ اب وہ کیا پولٹیکل لائن لیتے ہیں بلکل اور جو میں نے ایک سوال بھی پوچھا تھا جن نائک سیوہ دل کے مندی وشنوی سے کہ اگر آپ اتنے ہی مضبوط تھے آپ کے ساتھ اتنے ہی ودھائک تھے اور کاریکارنی کے ساتھ آپ کے ساتھ اتنے مضبوطی کے ساتھ کھڑے تھے تو نئے دل کی گھوشنے کی ضرورت کیا آپ تو دعویٰ کر سکتے تھے انڈین نیشنل لوگ دل پہ کہ کاریکارنی میرے ساتھ ہے پتہ دیکاری میں میرے ساتھ ہے جیسے کہ اکلیش آدم نے بھی کیا اور پوری کاریکارنی کو اپنے ساتھ لے کر وہ پھر چناؤ آئیو گئے تھے اور انہیں سائیکل چناؤچن مل بھی گیا تھا وہ ٹھیک ہے اب انہوں نے جیسے کہا کہ چھوڑے بھائی کو ہم نے دے دیا ہے چسمہ بھی دے دیا ہے پارٹی کا نام بھی دے دیا ہے ہو سکتا ہے کہ کون کانونی پچھلے میں پڑے کون کرے جاہر سی بات ہے کہ نیتا ویپکش تو ابھی وہی ہیں تو ان کے ساتھ بھائیکوں کا بڑا چنک رہے گا ہی رہے گا اور دو تیہائی چاہیے اگر مالیہ الگ ہو کر نئی پارٹیاں بناتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو اس کے لیے دو تیہائی بھائیکوں کا سمرتن چاہیے تو وہ تو جاہر سی بات ہے کہ ابھی دکھائی نہیں دے رہا ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ بھویسے میں کیا تیاریاں ہوگی تب وہ بات کریں گے ابھی کی حالت میں انہوں نے ٹھیک کیا ایک طرح سے کہ ہم کو اگر اپنی راہ الگ بنانی ہے تو ایک نئی پارٹی بنائیں گے اگر کہیں مرج کرنا ہوگا بلے کر آنا ہوگا تو بلے کر آ لیں گے کیونکہ اس طرح سے تو بھائیک انہوں نے ہو کر کے تو نہیں جا سکتا نا کسی پارٹی میں تو ان کے لیے جاہر سے بات ایک راجنیتی دل بنائیں گے اس کے بعد دیکھیں گے اپنی جمین کا حال دیکھیں گے کہ ہریانہ کی راجنیتی میں اپنے دم پہ اپنے بوتے کھڑے ہو پائیں گے کی نہیں پائیں گے اور کھڑے ہوتے نہیں دیکھ پائیں گے تو جاہر سے باتیں کوئی نے کوئی ایک راجنیتی چنیں گے ٹھیک ہے اب فلال ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے لیکن بریک کے بعد ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انڈیا نیشنل لوگدل کیا چودری دیویلال کی وراثت کو سمیت پانے میں اس کو کھڑا کرنے پانے میں ناکام رہی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ یہ پارٹی اب پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے دو دھڑے ہو ہی چکے ہیں اور دونوں بھائیوں کی راہ بھی الگ الگ ہو چکی ہے ایک فلال بریک کا وقت ہو رہا ہے وہ بریک کے بعد اس چرچہ کو اور آگے بڑھائیں گے اپنے خاص مہمانوں کے ساتھ اور لگاتار تمام پہلوں سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہریانہ کی راجنیتی پر کیا اثر ہوگا کیونکہ نیا دل ہریانہ میں کوئی یہ نئی بات نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی نئے دل بنے سندیب گویت جی سب سے پہلے اب آپ کے پاس آؤں گا آپ چودری دیویلال کی ویراست کو آپ لوگ سمحال نہیں پائے اسے سہج نہیں پائے اور نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ورچس کی لڑائی میں کورسی کی لڑائی میں پارٹی دو پھاڑ ہو گئی دیکھیں ساکر جی چودری دیویلال جی کی جو ویراست کی بات ہے وہ چودری اوم پرکاس چوڑالا جی کے دیویے نردیشوں کے انوصار ہمارے پارٹی کے پردیش دیکھش اور نیتا پرتیپک شنے جنتا کی آواز کو لگاتار ویدانسوا میں اٹھا کر ہریانا کے ہیتوں کی لڑائی لڑکر چاہے ویسوائیل کا پانے کی بات چاہے کسانوں کے ادھکار کی بات کرمچاریوں کی مہیلاؤں کی ہو ہریانا کے ہر بھرک کی آواز ہم نے اٹھائی ہے اور دوسری بات آپ تو اپنے گھر کی آواز اس کو نہیں سن پائے آپ گھرٹا کی آواز کی بات کر رہے ہیں آپ تو گھر کے بھیتر جو آواز اٹھ رہی تھی اس کو ہی سننے میں ناکام رہے ہیں ساگیر جی میری بات رکھنے دیجئے میں آپ کو بتا ہی رہا ہوں آگے لگاتار بتا رہا ہوں آج بھی ہماری پارٹی کے لگ بھگ پچانوں پرتیشت پتہ دیکھا رہی ہماری پارٹی کے پندرہ ویدائک آج بھی نیشنل لوگ دل کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور ایسے جو لوگ جو آج کہتے ہیں کہ ہمسلی لوگ دلی ہیں ان لوگوں کی سٹیج کے اوپر تو ایسے نیتہ سیئر کر رہے ہیں جو ایک وقت یہ کہتے ہیں کہ چودریوں پر چوٹالہ دی کا یوگ ختم ہو گیا ایسے لوگوں کے ساتھ جو سٹیج سیئر کرتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کا بھویسے دھندلے میں ہے اور جو کوئی لڑائی کی بات نا ہماری پارٹی کے اندر ہے ہماری سبے کاریا کرتا ہے ایک ہے اور جو کچھ پانچ پرسنٹ لوگ ہیں جو نراج ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ سبھی مان من اوال کر کے ہماری پارٹی کے اندر دوبارہ آستاب ایک کر کے انڈیان نیشنل لوگ دل اور بزن سمازوادی پارٹی کی سرکار اور یعنے میں لانے کا کام کریں گے اور ایسے لوگ جو منصوبے پارے بیٹھے ہیں کہ ان کا گھر ٹوٹ گیا ان کی پارٹی ٹوٹ کی ان کو بھی آنے وارے چناؤں میں آئینہ دکھایا جائے گا وہ آئینہ دکھانے کے لئے چودری ہو بیسنگ چوٹاڑا جی پھروری کے اندر ایک وشال تم ریلی کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر یعنے کے لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ وہ ہی ایک اچھلی لیتا ہے جو اور یعنے کے لوگوں کے ہرورک کے لوگوں کی آواز کے لئے لڑتے رہتے ہیں سدہ سنگرٹ میں رہے ہیں نا کی وہ کسی ایسے لوگوں کے جو کرایے پہ لہے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کی باتوں میں آگے اپنے بیان بدلتے ہیں ان کے حساب سے پارٹی اوپر آر اوپ لگاتے ہیں سندیق جی کہتا ہوں کہ پارٹی کے ویدائی پیدلی گئے پارٹی کے ویدائی کہیں کڈنیپ نہیں کیے گئے میں تو یہ کہتا ہوں ایسے لوگوں کو کافی چیزیں کلیر ہو چکی ہیں ان کے اوپر ہے کبھی آر اوپ لگاتے ہیں چودری اوپر کاشوٹالا جی نے نیسکہ آسن نہیں کیا انہوں نے دست قدر پہ سوالہ نیاسن اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے آپ تو پورا پورانی باتیں ہو گئے اس پر تو بحث ہو بھی چکی سندیب جی اس کو نساسن انہوں نے نیسکہ آسن کیا یہ آج چیز تاپید بھی ہو گئی ہے جیل کی دردی پہ ایک نئی پارٹی اعلان کرنے گھوشنا بھی ہوئی ہے دو دیسمبر کو گھوشنا کی جائے تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ماننے چودری اوپر کاشوٹالا جی کو پہلے ہی عباس ہو چکا تھا کہ پارٹی کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو چودری اوپر کاشوٹالا جی ہے کیسے سکس ہیں ان باتوں کے آگے کبھی نہ کبھی دکھے ہیں نہ کبھی دباہ میں آئے ہیں سندیب جی چھیک ہے چھیک ہے سندیب جی جتنا آپ کو یاد ہے آپ بھولیں گے پورا وہ لیکن رکھ جائیے میرا ایک سوال اور لے لیجیے رات و رات پارٹی آفیس بدلنے کی وجہ کیا رہی چندیگر میں رات و رات پارٹی آفیس کیسے بدل گیا دیکھے ساگیر جی نیتکتہ کی ادار پر ہم نے پارٹی آفیس کو ہمارا 109 نمبر فلیٹ میں شفٹ کیا ہے جب وچاروں کا ملان نہیں رہتا تو نیتکتہ چھیک ہے سندیب جی سوال یہ جو پلوڈ نینا چوٹالا کے نام پہ آونٹیت تھا اپنے نیتکتہ کے آدھار پہ اسے تو چھوڑ دیا لیکن پارٹی سے ابھی تک ان کو نشکاسد کیوں نہیں کیا ہے تمام بیان سامنے آگئے ہیں منچ پہ آج وہ بھی تھی آپ میں ہمت نہیں ہمت نہیں دکھا پا رہا ہے ہمیں یہ پلیٹ خالی کرنے کے لیے بولا رہی بات میڈم نینا چوٹالا نہ دے دیں تو ہم اس سے ان کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتے ہمارے راستے دیکھ کے ادھکات چلتر کی بات ہے ہمیت چلتر کی بات نہیں ہے سنیے نیتا پرتپکش کو انہوں نے گنڈا بولا منچ سے میڈیا میں چلا تمام بائٹ سامنے آگئی ہیں اس کے بعد بھی آپ چھپ ہیں جیند کی ریلی میں آپ نے اکباروں میں نوٹیس دیا کہ جو جائے گا اسے نشکاسد کا سامنا کرنا پڑے گا وہ گئیں اور مجھ پہ بیٹھی رہیں بولیں وہاں پر لیکن آپ میں ہمت نہیں ہے کہ آپ انہیں نشکاسد کر سکیں آفیس آپ نے بدل دیا نیتا کے آدھار پر پارٹی سے نشکاسد آپ نہیں کریں گے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے بھیتر ہمت ختم ہو چکی آپ لوگ ڈرے ہوئے ہیں دیکھیں ساگیز جو ایس اوپن یہ سب دے نیتا پرتپکش کے خلاف یوں کیے گئے ان کے اوپر آجنیتا پرتپکش جی نے بھی پریس کانفرنس کر کے جواب دے دیا ہے انہیں نے بتا دیا ہے ہماری ایمت بھی مضبوط ہے ایسی کوئی بات نہیں جو میڈیا کے اندر جانے سدیجی بیچ میں نہیں بیچ میں نہیں سدیج جی میں آؤں گا آپ کے پاس ٹھیک ہے مندیپ میں آپ کروں گا ہریانہ کی سیاست میں کئی نئے دل بنے اور بنے اور پھر وہ ختم ہو گئے کیا گارنٹی ہے کہ آپ ایک اور نیا دل بنا کر لے آئیں گے اور جنتا اسے اپنی آنکھوں پہ رکھے گی اور آپ کو پورا بہمت پلے گا یا صرف یہ اس لیے ہے کہ کچھ ودایک آپ اپنے جتوالیں یا سانسد بنوالیں اور پھر اس کے بعد بی جے پی کو یا کانگریس کو آپ سپورٹ کر دیں ایسا ایسا نہیں ہے شاکرزی جنہ چودری دیویلا بی جے پی میں سدیجی میں آپ سے کہہ رہا ہوں بیچ میں نہیں آدھنیا سانسد دوشن چھوٹالا میں دیکھ رہی ہے آج لوگ کانگریس سے تنگ ہے آج لوگ بھاجپا سے تنگ ہے آج پردیش کو ایک نیا وکلپ چاہیے انڈیا نیسنل لوگدل پر کچھ ایسے لوگوں کا قبضہ کرنے کا انہوں نے پریاس کیا جن کا جنتا سے اور کاریکرتا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جس کا چودری ڈیویلال کی نیتیوں سے گولنے دی نہیں ہے دیول پد کی لالسائن کے اندر ہے نیتا پرتیپکش کا پد نہ چلا جائے سلیب جی آتا ہوں رینک کی جو سویدہ ہے وہ نہ چلی جائے ان چیزوں کو دیکھ کر کے یہ آج پھوک پھوک کر اپنا قدم رکھ رہے ہیں جس پرکار سے آپ نے کہا کہ نینا سنگھ چوٹالا ہے خلاف کاروائی کیوں نہیں کر رہے وہ منت سے تیپیت کرواتے ہیں سنگیچر اور آج جس طرح سندیب جی کہہ رہے تھے کہ ان ویدھائکوں کا فیصلہ میں راستی ادیٹ چوٹالا لیں گے عجیل سنگھ جی کا فیصلہ کس نے لیا تھا وہ تو چودری امپرکار چوٹالا جی نے لیا تھا میرے بھائی نیس کاسم کا پہلا چودری امپرکار چوٹالا جی آپ اس پیہز میں نہیں جانا ہے دیکھیں سندیب جی نشکاسل والے میٹر پہ اپنی جانا ہے جو آج کی ستھی ہے اس پہ ہم بات کریں گے اس پہ پہوچھ چرچہ ہو چکی ہے سکر جی میں بات پہ آپ کے پاس آؤں گا بلوان جی جی بلوان جی کیا کچھ کہہ رہے ہیں آپ بات سنیے مندیب جی آتا ہو بھی مندیب جی آتا ہو سمیں نہیں یہتنا مندیب جی لوگ پستارے دیجے پی کے سرکار بنا گیا مندیب جی آؤں گا مندیب جی آؤں گا آپ کے پاس مندیب جی دیکھیں آؤں گا مندیب جی دیکھیں آؤں گا مندیب جی دیکھیں ہمارے سریعتر میں نہیں ہے اے رجائیے سندیب جی راہر یہاں بولے نہیں دے رہے تو بہت سندیب جی آپ نے خرمار رکھنا ہے راجبیتی کے اندر بیچاز آ رہا ہے دیکھیں سب کی آواز اب میوٹ کروا دوں گا پھر میں آگر آپ کو اس طرح سی چھنیا اگر چرچہ کو اسی طرح سے آپ کو بیچ بیچ میں ٹوک کے چلانا ہے تو میں سب کی آواز میوٹ کر دیتا ہوں میں خود بول لیتا ہوں پھر کیا مطلب بیچ بیچ ٹوک اٹاکی کرنے کا میں بلوان سنگھ جی کے پاس جا رہا ہوں اس کے بعد میں آؤں گا آپ کے پاس بلوان سنگھ جی کیا کہہ رہا ہے سر جی ایسے ہے بی جے پی سرکار نے حریانہ کو برباد کر دیا سر انڈیان نیشنل لوگ دل پہ کچھ آپ کو بولنا ہے بی جے پی آت تک نہیں اٹاس کی چوٹا لوگ کانسے اٹا دیں گے ٹھیک ہے بلوان سنگھ جی ان میں کیا امت آ ہے اور یہ کہتے ہیں کانگرس ہاں جی انڈیان نیشنل بلوان سنگھ جی انڈیان نیشنل لوگ دل میں یہ کہتے ہیں کانگرس نے کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلوان سنگھ جی یا سوئی تک نہیں بڑھتی تھی آپ جہاڈ بننے لگے کانگرس کی دین ٹھیک ہے آپ کی دین ہے ستر سان گھڑے کھوڑ کے گئی موٹی کی دین ہے چلیے سودیز جی سیب جوال ہے سودیز جی آپ کے پاس آیا بلوان سنگھ جی اب نہیں بلوان سنگھ جی اب سمیں کم ہے سودیز جی کترے سکولے آپ گرے سودیز جی آپ کیوں پر کانگرس کی طرف سے بھی آروپ ہے بلوان سنگھ میں آؤں گا اپنے پردیس کے ہر ورک کے حق اور حقوق کی لڑائی لڑی چاہے کرمچاری ورگ ہو چاہے انہیکاری ورگ ہو چاہے مزدور ہو ہر ورک کی لڑائی لڑنے کا کام کیا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مپاک کانگرس اور انڈیا نیشنل لوگ دل ورچسو کی لڑائی لڑ رہی ہے ان کی نچے سے راجلی تک جمین چھسک چکی ہے اور چٹان کی طرح بھارتی جنتہ پارٹی حریانہ پردیس مضبوط ہے اور جس پرکار سے پہلے یہ بات کر رہے تھی کہ جاتوں میں سادرین کوشی سے بھارتی جنتہ پارٹی نے کبھی جات دھرم اور پارٹی بازی کی راجلی تیرے کی تک کو بتانا چاہتا ہوں اس جنرل کے مادیام سے کہ جات دھرم اور پارٹی بازی اوپر اٹھ کر حریانہ پردیس کی جنتہ دو ہزار اور جس میں چھسک چکے سادرین پارٹی کے پارٹی کے پارٹی کے پارٹی کے پارٹی کے پارٹی کے سادرین سادرین اب اگلے راؤنڈ میں آپ کے پاس آوں گا جیشنگر جی جو استثیتی اب حریانہ میں ہے ہم نے کئی دلوں کو دیکھا کہ حریانہ میں بنے اور وہ ختم ہو گئے ایک ایک دو دو ویدھائک ہوئے اس کے بعد وہ دل یا تو مرج ہو گئے کسی اور پارٹی میں یا وہ دل ہی سماپت ہو گئے ایسے میں یہ نیا دل اگر اوپر کے سامنے آتا ہے نوہ تاریخ کی ریلی کے بعد اس کا نام سامنے آئے گا تو کیا لگ رہا ہے حریانہ کی راجنیتی میں بہت زیادہ پریورتن ہو پائے گا یا جو انڈین نیشنل لوگ دل ابھی چوٹالا کے ہاتھ میں ہے اس کو نقصان پہنچائے گا نہیں ساکر دیکھیں میں پہلے سے بھی کر رہا ہوں ابھی بھی کر رہا ہوں یہ دیکھیں راجنیتیگ دل بنتے ہیں بگڑتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں انہی میں سے کوئی امرج بھی کر جاتے ہیں جیسے چوزید بنسیلال تھے ان کی پارٹی بنی ہریانہ وکاس کانگریس بنی تھی وہ سرکار بنا لیا انہوں نے ایسا کچھ نہیں ہے بھجانلال جی نے اسمی پارٹی بنائی لیکن وہ پارٹی نہیں چل پائی اور ان کی پارٹی کے لوگوں کو پھر بعد میں کانگریس میں سامین ہونا پڑا تو یہ تو سوال یہ ہے کہ جو چودھی دیوی لال جی نے جو نیای یدی جیسا اندرون شروع کیا تھا ہریانہ کے کسانوں کے حق اور حقوق کے لیے جو لڑائی لڑی تھی اس وراثت کو کون لے کر آگے بڑھتا ہے کون کسانوں کی بات کرتا ہے کون نیای یدی جیسا کچھ ایک آن درون چھیڑتا ہے کیونکہ ابھی اس طرح کا کچھ ماہور دکھائی نہیں دے رہا ہے جو پریوار کے جھگڑوں میں آپس میں جو اُلج کے رہ گئے ہیں لوگ اب ان کا کیا اگلا قدم ہوگا یہ بتانا چاہیے منڈیپ کو بتانا چاہیے کہ بھائی ان کی دیسہ کیا ہوگی بھاجپا کے ساتھ ہو کر جائے گی یا آم آدمی پارٹی ساتھ ہو کر جائے گی یا الگ اپنے ایک راجنیتی کا حصصت بنا کر کے لڑے گے یا یہی بات سندیپ کو بھی بتانا چاہیے کہ سندیپ کے بارے میں بھی جو چوٹالا جی کی پارٹی ہے انپرکاس چوٹالا جی جب اس کے ابھی بنے ہوئے ہیں جو تو ان کے بارے میں بھی بات بات چرچائے ہوڑتی رہتی ہیں کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے تو اس لیے اصلی سوال یہی ہے کہ ہریانہ کی جنتہ بحال ہے بھاجپا کے وائدے دھول دھوسری تھوے ہیں چونہوی جملے سابی تھوے ہیں آٹکسان ناراج ہیں اکلیت کے لوگ ناراج ہیں تو اس کو اگر آپ ایک ساتھ ایک جوٹ کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے ہیں اور اگر آپ کی پرواریک لڑائی چلے گی اس طرح سے لڑے گی اور الگ الگ ہوتے رہیں گے تو اس کا فائدہ جائز چی بات ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کو ہی ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا مدیف جو سوال اٹھائیں جائشنگر جی نے ان کا جواب اب آپ سے شاہد میں اس کا جواب دیتا ہوں بہت کم سمیہ میں مدیف بہت کم سمیہ میں بلکل شاکر جی جس پرکار سے جس دن سے سانسد دوشن چوٹالا سانسد میں گئے ہیں انہوں نے سانسد کی اندر کسان کی مزدور کی کمیر کی یوہ بے روزگار کی چناؤ لڑے ان کی آواز وہاں پر اٹھائی ہے ایس وائل کا مدہ بے روزگاری کا مدہ اٹھائی ہے اپنے لوگ سبا چھتر میں روزگار میلا لگویا پاسپورٹ ریلوے سیواؤں کے لیے انہوں نے لگاتار سنگھرچ کیا لگاتار آواز اٹھائی وہ سویدھائی جنتہ کو انہوں نے دی بھی ہے اور آج یہی وجہ ہے کہ جنرائک چودری دیویلال کی جو پرتیویمب ہے جنتہ ان میں دیکھنے لگی انہیں یوہ دیویلال یوہ جنرائک کے نام سے جان رہی ہے جو باتیں ویدان سبا میں اٹھنی چاہیے تھی وہ انہوں نے لوگ سبا میں اٹھائی یوہ بے روزگار کی جو بات تھی وہ دوشن چوٹانہ نے اٹھائی ویدان سبا میں انہوں نے نیتا پرتیپکش یہ آسواسن لیا کہ وہ آواز اٹھائیں گے لیکن جب وہاں پر آواز نہیں اٹھائی تو انہوں نے اس کے لئے سڑک پر سنگھرش کیا راجے پال کو گیاپن دیا تو نیتا پرتیپکش کے اشارے پر کوئی بھی ویدھائیک ان کے ساتھ نہیں گیا آج انہوں نے لوگ دل جو موجودہ لوگ چلا رہے ہیں اس میں تاناشہ اس لیے چلا رہی کسی ویدھائیک کو اپنی مرضی سے کوئی کاریکرم کرنے کی سوطمترتہ نہیں ہے نینہ سنگھ چوٹالا اپنی مرضی سے کاریکرم اس لیے کرنی پڑی کہ انہیں مہیلاؤں کی آواز دبتی ہوئی دکھائی دی عام جنتہ کی آواز دبتی ہوئی دکھائی دی تو انہوں نے ہری چنڈری کی چوپال کے دوارہ اور یوکوہ سانسد نے یوکوہ چوپال کے ماتیم سے جنتہ کو جوٹ جے چلیے سندیپ آپ کا رکھ کروں گا یہی سوال سندیپ یہی سوال آپ سے ہے کہ کس طرح سے مانا جائے کہ آپ لوگ ان تمام چیزوں پر آپ لوگ کام کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے دیکھیں ساکر جی جو یہ باتیں بتائی گئے یہ ساری کی ساری باتیں ماننے یہ بے سنگھ چوٹالہ جی نے بلوان سنگھ جی میں آؤ آپ کے پاس یہ میڈیا کے اندر کے گل پتار کر رہے ہیں آر ہی اچھے دیکھنا چاہیے بیدان سباہ کی جو کاروائی رزشتر ہوتا ہے کاروائی رزشتر میں جا کے دیکھیں ہم نے کیا کیا آوازیں اٹھائی ہیں یہ اول ان کے میڈیا پر کہنے سے یہ انہا بیدان سباہ کی کاروائی کو مٹا نہیں سکتے ایک وہ ریکورڈ کی بات ہے کس نے کیا کیا آواز اٹھائی ہے وہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں ان کو لوگوں کو گمراہ کرنے کی اقادت ہے یہ شروع دن سے گمراہ کر رہے ہیں چاہے وہ چوٹالہ جی کی بات کو لے کرو چاہے بیدان سباہ کے اندر آواز سنڈیب جی پارٹی کے نیتاؤں سے مل مل کے جھوٹ کی رازویتی کرنے کے بہت اچھے پروکتہ ہے آپ کے جو نیتا ہے تو بہت 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 خوش آپ کو کسی کی نہ سنتے ہیں پارٹی لائن پہ ایک لائن پہ آپ بولتے چلے جاتے ہیں یہ تب کو تک ہی خیلات ہوئے کر رہے ہیں سنڈیب جی سوال یہ تھا کہ آپ نے کرا کیا آپ تو دوسرے پہ آج دلائی کے آگے پر جنہ دینے میں لگیں سنڈیب جی سنڈیب جی سنڈیب جی سنڈیب جی بلوان سنڈیب جی اور آنے بڑا سنڈیب جی سنڈیب جی یہ طرف سمیلے لیتی ہے میں سنڈیب جی کے پاس جاؤں گا موجودہ انڈیان نیشنل لوگ دل یا ابے چوٹالا کی انڈیان نیشنل لوگ دل انہوں نے تو چوزری دیویال کی وراثت کو دو میل کرنے کا کام کیا اس کا نام خراب کرنے کا کام کیا ہے میں شاکر جی پہلے بھی بتا چکا ہوں ہاریانہ پردیس میں ان کا ورچسو کی لڑائی ہے کرشی کی لڑائی ہے پردیس کی جنتہ سے کوئی لینا جنا نہیں ہے پردیس کی جنتہ جاغروں کا سب جانتی ہیں ان کا چال ترچرچرہ پردیس کی جنتہ کے سامنے ہیں ان میں تو دو پھر ہے کونگریس میں پاس پھر ہے پردیش کی جنتہ چکچکی باغت سے دوبارہ سے 2019 کا انجار کر رہے ہیں کہ 2019 کب آئے اور کب سے ہم پھر سے بارتی جنتہ پارٹی کے پاکس میں مداز کر سیں پھر سے بارتی جنتہ پارٹی کی سرکار دلائیں چلی ہے ٹھیک ہے جے شنگر جی میں اب آپ کے پاس آؤں گا سمیں کم ہے فائنل کمیٹ کے طور پر کیا اسطحیتی اب آپ کو لگ رہی ہے کیا آنے والے دنوں میں یہ پریوار کی لڑائی میں ہی پوری چیزیں تبدیل ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا سندیب جی ماندیب جی کا آروفوں کا جواب دیتے ہیں اور ماندیب سندیب جی کے آروفوں کا جواب دیتے ہیں جنتہ سے جو کنیکٹ ہے وہ کئی نہیں ختم ہوتا جا رہا ہے یہ جو 9 دسمبر کی ریلی جو ہونے والی ہے اس میں کون کون آتے ہیں کتنے لوگ آتے ہیں ابھی جب ورٹیکل جو ڈیویجن ہوگا اس میں دکھائی رہے گا کہ کس کے ساتھ ہیں لوگ کتنے بھی ذائق ہیں کتنے پتہ ادھیکاری ہیں لیکن اس سے بھی ادھیک اصل دیکھنا یہ ہوگا کہ کار کرتا ہوں کہ جو فوج رہی ہے چودھی دیویجال جی کے جمانے سے لے کر کے اور اب عمرکہ چوٹالہ جی کے جمانے میں بھی وہ فوج کس کے ساتھ رہتی ہے اور یہ issues کیا اٹھاتے ہیں ان کے بھویسی کی راجنیتی کے سنکیت کیا بنتے ہیں ملکہ یہ بھاجپا کی طرف ہوتے ہیں آم آدمی پارٹی کی طرف جاتے ہیں کانگریز سے ان کا کچھ ٹلٹ ہوتا ہے کس روپ میں جائیں گے دونوں بھائیوں میں سے جو راجنیتی چلے گی وہ اس پر جارہ منصر کرے گا ہریانہ کی راجنیتی کا بھوشتی اور جاہر سے بات ہے کہ جب ایک پریوار جو بہت ایک مجبوط پریوار رہا ہے جس کی ایک لگے سی رہی ہے کسان اندورن کے لیے کسان نیتا کے روپ میں چودھی دیویجال کی ستھاپنا ہوئی تھی پورے دیش کی راجنیتی میں ہوئی تھی تو وہ بیراست اگر ٹوٹتی ہے اگر بکھرتی ہے تو جاہر سے بات ہے کہ اس کا فائدہ ان کے بیروہی طاقتوں کو ملے گا جیشنگر جی اس بیچ میں دوشن چوٹالا اور بھارتی انتہ پارٹی کے ایک سانسد کی ملاقات بھی ہوئی تھی اور اس دیوالی کے آس پاس اور تب یہ سوال اٹھے تھے کہ کیا ایک نیا راجنیتی گڑت سادنے کی کوشش ہو رہی ہے کیونکہ بی جے پی کے اندر بھی کچھ سانسد ہیں جو ابھی کچھ ناراض ہیں یا ان کی جو مہتوکان شاہ کچھ زیادہ ہے نہیں بھاجپا کے اندر تو جیسے وہ سینی تھے سانسد تھے وہ چھوڑی دیا انہوں نے پارٹی بھی چھوڑ دی اور اس طرح سے کھلبلی تو ہے اندر اندر کافی ان کے اندر بھی چل رہا ہے لیکن ان کو بھی جرورت تو ہے چار سانسد تو تنور لڑنے سے ملا کر رہے ہیں بلوان سکھتی اب سمیں نہیں ہے اب اس میں یہ جرور دیکھنے کی بات ہوگی ان کو بھی چاہیے کہ ایک بڑا نیتا کچھ بڑا نام ہو جو ہے جو ہمارے ساتھ مل کر کے لڑے تو کوشش ان کی ہوگی اور دوسران چاوٹالہ پچھلے دنوں میں ایک اچھے سانسد کے روپ میں اُبھر کے آئے ہیں اس میں کوئی دو رہے نہیں ہے لیکن ان کے بھاوی سے کی راجنیتی جو ہے وہ بہت کچھ ان کا بھاوی راجنیتی بھاوی سے تہے کرے گی اس پریوار کا بھی اور اس پارٹی کا بھی اور اگر وہ بھاجپا کے ساتھ جاتے ہیں تو جاہر سی بات ہے بھاجپا ساسن کے جو ساڑھے چار سال رہے ہیں چاہو کندر میں بھی رہا ہو یا راجی کی راجنیتی میں رہا ہو اس کا جو خلافل ہے وہ ان کے ساتھ بھی چپک جائے گا اور اس کو ان کو جواب دینا پڑ جائے گا اس لئے ہم کو ایسا نہیں لگتا ہے اب وہ دیکھئے راجنیتی کی بیوستائیں کیا ہوتی ہیں ابھی چھے مہینے بعد لوگ سبا کا چنہ ہوگا اسی کے ساتھ تیہ ہوگا کیا کریں گے کیا بہت سے میں کس کے ساتھ جاتے ہیں کون لڑبندر مناتے ہیں یا اپنی پارٹی کو لے جا کے ویلین کر دیتے ہیں ویلے کرتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرے گا بلکل اور اس پہ جس طرح سے دشن چھوٹالا کا رول ہے وہ کافی اہم ہوگا کیونکہ آج منسے عجیل چھوٹالا نے بھی کہا ہے کہ دشن کو اب آگے لیٹ کرنا ہے کیونکہ وہ اب جیل جا رہے ہیں اور یعنی دشن کا جو رول ہے وہ خاصہ اہم ہوگا کیونکہ یوہاں کے بھی تر جو ہریانہ میں یوہاں ہیں وہ کہنا کہیں دشن کو آئیڈیال کے طور پر اب دیکھنے لگے ہیں دشن کے نارے بھی لگنے لگے اور ناروں صحیح تمام چیزیں اٹھیں دشن پر کسی طرح کا عوضہن سے آروپ نہیں ہے حالانہ یہ پورا پریبار جو اب رہتہ سار کے آروپ میں گھرا ہوا ہے اور جیل میں ہی ہیں لوگ امبرکلہ چھوٹالا جی خود بھی ہیں اجے جی بھی جانے ہی والے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے سب سے بڑی بات کیا ہے جو پریوار کسانوں کے لڑائی کے لیے جانا جاتا تھا جناندولن کے لیے جانا جاتا تھا جربہ کے ہے کہ بھرسچاچار کے قارن جیل میں ہونے کے لیے جانا جاتا ہے تو اس کو تو دیکھنا ہی پڑے گا دشن میں سنبھاؤنائے ہیں اگر وہ الگ راجنیتی الگ لے کر چلتے ہیں کچھ بناتے ہیں کچھ کرتے ہیں کیونکہ ان میں اچھے سانسط کے گونڈ تو دکھائی دیئے لیکن جننیتہ والے گونڈ دھائیں کی نہیں ہیں جنتہ کو کسانوں کو ان کی سمسیاؤں کو لیڈ کر پائیں گے کی نہیں کر پائیں گے یہ بھوشششتہ کرے گا بہت شکریہ جیشنکر جی آپ کا ساتھی سودیش کٹاری آپ کا بہت شکریہ ستیب گوئی جی بہت شکریہ اور بلوازی شیرہ بہت شکریہ اس چرچہ کو سارتھک بنانے کے لیے آپ لوگوں کے یہاں پہنچنے کے لیے اور اپنے وچاروں کو جنتہ تک پہنچانے کے لیے بہت شکریہ کیونکہ جو ہریانہ کی راجنیتی ہے وہ پل پل بدل رہی ہے اور یوں کہا جائے کہ انڈیا نیشنل لوگدل کی جو راجنیتی ہے وہ پل پل بدل رہی ہے